ہمارچل پردیش انوبند شکشک سنگ پی ٹی اے نے سرکار سے ہوئی وارتہ کے انسار بجٹ ستر تک نیمیتی کرن کی مانگ اٹھائی ہے ان کا ترک ہے کہ جب پردیش میں تین ورش کے انوبند کے بعد نیمیتی کرن کی نیتی بنائی ہے اس کے باوجود ان سے بھیدباو کیا جا رہا ہے انوبند شکشکوں کے ساتھ راجنیتک نجلیے سے بھیدباو ہو رہا ہے رامپور میں پترکار وارتہ کے دوران انوبند شکشک سنگ پی ٹی اے کے پردیش ادیقش باوبل تھاکر نے شمرہ میں آئیوجیت مانگ ریلی کے دوران ہمارچل کے مکہ منتری کے ساکاراتمک وارتہ میں بتایا گیا تھا کہ انہیں انیس جنوری کی کیابنٹ یا نو فروری کی بجٹ ستر میں ان کی سمجھ سے حال ہوگی انہوں نے کہا کہ اگر نو فروری کو ان کی مانگیں پوری نہیں ہوئی تو پردیش بھر میں چرن بر طریقے سے آندولن شروع ہوگا جرورت پڑی تو گہرہ بھی کیا جائے گا انوبند شکشک پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ پی ٹی اے پالسی بنانے کے لیے انہیں سیوائے دیتے ہوئے بارہ سے ادھک ورش ہو چکے ہیں کئی انوبند شکشک آؤٹسورس کرمیوں کی طرح آئیو سیما لانگنے کے بعد سیوہ نربت بھی ہوئے ہیں اس سے شکشکوں کو کوئی وطلاب بھی نہیں ملا ہے اب اگلے دو ورشوں میں اڈھائی سو سے ادھک انوبند شکشکوں کی آئیو سیما پوری ہونے جا رہی ہے رامپور میں پترکار وارتہ کے دوران انہوں نے بتایا کہ جن تیرہ سو اٹھ سٹھ لیفٹ آؤٹ پی ٹی اے شکشک ہیں انہیں ایک مشت چھوٹ دیتے ہوئے سرکار انہیں انوبند شکشکوں کی طرح نیمیت کرے باویل تھاکر انوبند شکشک پی ٹی اے پردھان سنگ کے پردیش ادھکش باویل تھاکر نے بتایا کہ وہ ہیماچل سرکار تک اپنی سمسیاں اور مانگ کو پہنچانا چاہتے ہیں پندرہ جنوری کو انوبند ادھاپک سنگ پی ٹی اے نے شملہ میں مانگ ریلی کی تھی اس دوران مکہ منتری سے سکراتمک وارتہ بھی ہوئی انہوں نے آشوست کیا تھا کہ انیس جنوری کی کیابنٹ یا ناو فروری کے بجٹ ستر میں ان کی سمسیاں حل ہوگی اگر ایسا نہیں ہوا تو پردیش بھر میں آندولن کیا جائے گا اسے پورو بھی پندرہ جنوری کو ہم نے مانگ ریلی کا یوجن شملہ میں کیا تھا سچوالے پہ اور مکہ منتری مودے سے لگوا پونے گھنٹے میں کافی سکراتمک باچیت بھی ہوئی تھی اور انہوں نے انیس جنوری کی کیابنٹ میں ہمیں ہماری سمسیاں کا سمدھان کا وعدہ کیا تھا جو کسی کارن وشپورا نہیں ہوا ہے اور انہوں نے ساتھ میں ہی اگر انیس کو نہ ہوا تو بجٹ کی بات کی تھی مجھے یہ لگتا کہ بجٹ ستر کی اور بجٹ میں شامل کرنے جیسا یہ مددہ نہیں ہے اگر پھر بھی ہم ان کے وعنی کو سمان دیتے ہوئے نو فروری کو بجٹ آ رہا ہے تب تک ویٹ کریں گے اور سرکار سے بار بار مل کے آگرہ بھی کریں گے کہ آپ تب ہمارا کام کر دیں اگر اس کے باب جود بھی نو فروری کو یہ نہیں ہوتا ہے تو نشیط روپ سے دس تاریخ کے بعد پردیش تاریہ اندولن چھڑے جائے گا ماندی جلہ کے دورے پر پہنچے کانگوریس پردیش ادھیکش کلدیب سنگھ راٹھا اور کا کارکرتاؤں نے گرم جوشی کے ساتھ سواگٹ کیا اس موقع پر شولاپور سے لے کر منڈی تک توڑن دوار لگا کر کانگوریس کارکرتاؤں نے جگہ جگہ پر دھول نگاڑے کر اپنے نیتہ کا سواگٹ کیا اس دوران کانگوریس پردیش ادھیکش کلدیب راٹھاو نے سنگھڑاتمک جلہ سندرنگر وہ منڈی کے کارکرتاؤں کی الگ الگ بیٹھ کے کر کارکرتاؤں سے دوہجار انیچ کے لوگ سبھا چناؤں کے لیے فیڈ بیک لی تھا تھی انہوں نے دوہجار انیچ کے چناؤں میں کانگوریس کو ستہ میں لانے کے لیے کارکرتاؤں کو ٹپس بھی دیئے راٹھاو نے پہلے سندرنگر سنگھڑاتمک جلہ کی ناچن ویدان سبک شیطر کے انترگت ہیٹیشوری ماتا مندر کے پرانگن میں آئیوجیت بیٹھک کی اس دوران انہوں نے کارکرتاؤں سے سنگھڑھن کو مجبوت کرنے پر چرچہ کی ساتھ ہی دوہجار انیس کے چناؤں کو لے کر وستری چرچہ کی اس افسر پر کارکرتاؤں کو سمبودت کرتے ہوئے کلدیپ راٹھاو نے کہا کہ انہیں پارٹی ہائی کمان کی اوڑ سے پردیش کانگریس کی باغ دور ایسے سمیں میں ملی ہے جب لوگ سبہ چناؤں سر پر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جمعیداری ہوئے تب ہی نبھا پائیں گے جب آپ سب ہی کارکرتاؤں کا سیوگ اور آشیرواد انہیں ملے گا ساتھ ہی انہوں نے ورشت نتاؤں کو ساتھ لے کر چلنے کی بات بھی کہی اور کانگریس سنگھٹھن کو مجبوت کرنے پر بل دیا راٹھاو نے پچھلے دنوں پارٹی کے نتاؤں دوارہ ویڈیو میں دیے گئے بیانوں پر پرتکریہ دیتے ہوئے کہا کہ بھویش میں انشاشن ہیمتہ بلکل برداشت نہیں کی جائے گی انہوں نے کہا کہ یدی کسی کارکرتاؤں کو کسی بھی نتاؤں یا پارٹی سنگھٹھن کو لے کر کوئی شکایت ہے تو کارکرتاؤں اپنی بند کمرے میں آواز رکھ سکتا ہے وہ اس کا سامادھان اوشیہ کریں گے مگر جو کارکرتاؤں سنگھٹھن کی بات کو میڈیا میں لے کر جائے گا اس کے خلاف سکت کاروائی عمل میں لائی جائے گی انہوں نے کہا کہ آج کلدی پر اٹھاو نہیں بلکہ عام کارکرتاؤں پارٹی ادھیکش بنا ہے انہوں نے کہا کہ کارکرتاؤں کا کیا درد ہے یہ وہ بھلی بھانتی جانتے ہیں اس لئے پارٹی کارکرتاؤں کو نراش ہونے کی آوشکتہ نہیں ہے انہوں نے موڈی سرکار پر بھی حملہ بولا انہوں نے کہا کہ موڈی نے جھوٹ بول ستہ حاصل کی ہے آج دیش کی حالت بہت ہی خراب ہے دیش کا یوہ بیروجگاری کی مار